لَا يَزَالُ الْخَيْرُ حَيَّا لَا يَزَالُ جو ان کو خطرات لائق ہیں ہماری کمعلمی کی وجہ سے جذباتیت کی وجہ سے ستحیت کی وجہ سے تو ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں علماء کے سامنے پاکستان کے لیے وہ بہت بڑے بڑے ہیں اور اس کے لیے ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق ہی کام کر سکتا ہے جہاں جہاں میرا برس چلتا ہے میں کوشش کرتا ہوں بات چیت کرنے کی نصیت کرنے کی اچھے مشورے دینے کی جہاں جہاں بھی متعلقہ ادارے ہوں چاہے وہ حکومتی ادارے ہوں بیروکریسی ہوں پوزیشن کے لوگ ہوں سیاسی لوگ ہوں میڈیا کی لوگ ہوں یا علماء اکرام ہوں لیکن اصل کام ہوگا وہ آپ کے ذریعے سے ہوگا جب تک اس مشن کو مل کر آپ لوگ لے کر نیچے لیں گے تو اس وقت تک بہت مشکل ہے کہ یہ مسائل حل ہو تو میں آپ کے سامنے ایک فریاد رکھتا ہوں جب بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں مجھے بہت امید ہے کہ ہمارے طلبہ ہمارے سادزہ ان باتوں کو بہت اہمیت دیں گے ایک بات یہ ہے کہ ریاست کی جو میں بات کرتا ہوں کہ ریاست کے حقوق اس کی ہمارے ہاں بات ہی نہیں ہے جبکہ ہماری درس نظامی قرآن حدیث ہماری عقائد کی کتابیں ہماری تاریخ سیرت اتنی بھری ہوئی ہے اس سے اور اتنی سخت اس پر عقام ہیں اور ریاست کی مخالفت کرنے پر اتنی سخت وعیدیں ہیں لیکن بہت حیرت کی بات ہے کہ اس موضوع کو ہم نے بالکل چھوٹ دیا ہے تو اس وقت میں دین کو سمجھنا اس میں بہت بڑا حصہ اس کا ہے کہ ریاست کو سمجھیں کہ ریاست کی کیا ذمہ داری ہیں ریاست میں رہتے ہوئے قانون ہاتھ میں لینا اور خود فیصلہ کرنا اور خود اس کو نافذ کرنا یہ شرن جائز نہیں ہے یہ بات سمجھ رہے ہیں اب لوگ یہ جو کہتے ہیں من سب نبی فقتلو اس سے قد نظر کی حدیث کا درجہ کیا ہے فقتلو کا حکم کس کو ہے اززانیت و الزانی فجلدو کس کو حکم ہے یہ ریاست کو حکم ہے یہ آپ کر سکتے ہیں کسی چور کو پگڑ لے سکے چونکہ قرآن میں یہ آئے لہٰذا میں آپ کے ہاتھ کھاٹ رہا ہوں یہ ایسا کر سکتے ہیں تو جہاں جہاں بھی یہ حکام ہیں یہ ریاست کے حکام ہیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور حدود میں اور قصاص میں اور ان چیزوں میں تو بہت شرائط ہیں الحدود تندریو بشبہات تھوڑا سا شبہ پیدا ہو جائے تو وہ حد ساکت ہو جاتی ہے کیونکہ قتل اور سزائے موت یہ سب سے آخری چیز ہے اس کے لئے آخری درجے کے ثبوت چاہیے تو یہ جو ہمارے ہاں ایک ماحول پورا بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی فیصلہ کرے ہر آدمی ہتیار اٹھائے کیا آپ اپنے گھر میں اس کو برداشت کریں اگر جامعہ ترشید میں ہر تعلیم کوئی فیصلہ کرنا چاہے ہر استار جو چاہے فیصلہ کرنا چاہے یہ کر سکتے ہیں یہ تو جاہلیت تھی یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کو ختم کیا تو جاہلیت میں کیا جیزیں تھی اس میں ایک یہ تھی کہ جزیرہ عرب میں تیس قبیلے تھے ہر قبیلے کی اپنی حکومت تھی اور ہر قبیلے کے اندر اپنا ایک نظام تھا ایک جنگل بنا ہوا تھا جس کے جی میں آتا تھا وہ کسی کو مارتا تھا کوئی قانون کوئی اس کا ذمہ دار کوئی مسئول کوئی امیر کچھ نہیں تھا تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان سب کو اکھٹا کر کہ ان کو ایک ریاست میں اس کا دل دیل کیا تو ریاستوں کو جو نقصان ہوتا ہے گوریلا جنگ کیا ہوتی ہے گوریلا جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور دشمن طاقتور دشمن کو چھوٹے چھوٹے اتنے زخم لگاتا رہے لگاتا رہے کہ اس کے جسم سے خون رشتا رہے اتنا خون رش جائے کہ بلاخر وہ کمزور ہو جائے اس کے بعد پر اس کو مغلوب کرنا آسان ہوتا ہے تو جو کام پاکستان کے دشمن دشمنوں کا کام تھا وہ کام ہم خود کر رہے ہیں اس ریاست کو ہم زخم لگاتے چلے جا رہے ہیں مختلف تحریکوں کے نام سے مختلف انوانات سے اور دن بہ دن یہ ریاست اپنی معیشت کے لحاظ سے اپنی رٹ کے لحاظ سے اپنی طاقت کے لحاظ سے اجتماعیت کے لحاظ سے یہ کمزور ہو رہی ہے اور اب تنظیمیں جماعتیں افراد ریاست کو بل اکمل کر رہے ہیں بلکل وہی منظر ہے جیسے بغداد میں تھا جیسے دیلی کے اس میں سقوط سے پہلے تھا کہ مختلف لوگ دیلی کی جو ریاست تھی سلطنت تھی اس کو بلیک میل کرتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے وہ کچھ ان کو کچھ آسانیہ دے دیتے تھے کچھ پیسے دے دیا کچھ ان کا وظیفہ بان دیا کچھ علاقہ دے دیا کہ ٹھیک ہے یہ علاقہ تمہارا ہو گیا تو کرتے کرتے پھر وہ دن بھی آیا جب سات آٹھ سو سال کی ہماری ریاست ختم ہوئی انسانوں کا جو عالم میں نظہ ہوتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے لیکن ریاستوں کا عالم میں نظہ وہ لمبا ہوتا ہے اس لئے حضرت مہنان علیمیہ ندویر رحمت اللہ علیہ نے سلطنت دیلی کے آخری جو صدی تھی سو سال تھی ان کو دور نظہ قرار دیا کہ یہ سو سال میں اس کی جان نکلی ہے سلطنت دیلی کی ہماری جو حکومت پاکستان کی معیشت کہاں پہنچی ہوئی ہے ورلڈ بینک آئیم ایف اقوام متحدہ فیٹ اف یورپی یونین امریکہ فرانس اور جس دیگر سے پاکستان کا ایک محاصرہ ہو رہا ہے معاشی طور پر تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم اپنے حال پر بھی رحم کریں اور اپنے نسلوں پر بھی رحم کریں سبحانک اللہمہ بحمد اشہد اللہ علیہ اللہ انتہ استغفیر و رکوات ہوئے اسلام علیکم